تو دوسرا جو ہماری گفتگو کا سیشن ہے وہ یہ ہے کہ کل ہم نے وہ چھے شرائط بیان کی تھی نماز کی کتنی چھے عقیدہ خالص ہو نمبر دو نیت خالص ہو نمبر تین حالت طہارت والی ہو نمبر چار نماز جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر پڑی جائے نمبر پانچ نماز باجماعت پڑی جائے اور نمبر چھے نماز نماز کے وقت میں پڑی جائے یہی چھے تھی نا بیان تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ پانچ مزید شرائط بیان کریں گے کتنی پانچ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ باقائدگی سے پڑی جائے اس کا کیا معنی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی یا دو پڑھ لی تین چھوڑ دی تین پڑھ لی دو چھوڑ دی چار پڑھ لی ایک چھوڑ دی کیوں میرے بھائیو یہ بے قائدگی والی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں نماز وہ قبول ہے جو باقائدگی والی نماز ہے کہاں لکھا ہے آپ قرآن میں پڑھ کے دیکھ لیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرتے ہیں سورہ المعارج میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ اُلَائِكَ فِي جَنَّاتِمْ مُقْرَمُونَ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو جنت میں عزت کیے جائیں گے سورہ المؤمنون کے شروع میں اللہ کے پہلے رکوع میں فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ میں نے آپ کو تین آیتیں سنائیں ان تینوں آیتوں کا معنی کیا ہے کہ نماز جو ہے باقائدگی کے ساتھ پڑھی جائیں یہ جو انداز ہے نا کچھ پڑھ لیں کچھ چھوڑ دیں یہ انداز جو ہے یہ اللہ کے ہاں اچھا بھائیو عبادت کی جو تعریف ہے وہ کیا ہے کہ عابد جو ہے وہ اپنے معبود کی مرضی کے مطابق چلے کیا خیال ہے عبادت کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ عابد اپنے معبود کی مرضی کے مطابق چلے تو وہ عبادت ہے اور اگر عابد اپنی مرضی کرے تو وہ عبادت ہے اب یہ تو پھر اپنی مرضی ہوئی نا کہ دو پڑھ لیں چار چھوڑ دیں دو پڑھ لیں تین چھوڑ دیں تین پڑھ لیں یہ تو پھر اپنی مرضی کر رہے نا اپنے معبود کی مرضی تو نہیں نہ کر رہا تو لہذا میرے بھائیو پہلی شرط کیا ہے کہ نماز باقائدگی کے ساتھ پڑھی جائے ہماری جماعت کے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی چار پڑتا ہے نا اور ایک نہیں پڑتا اللہ کے ہاں چار بھی نہیں ہوتی میں بزرگوں کا نام بھی لے لوں حافظ عبداللہ بہاول پری رحمت اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی چار نمازیں پڑتا ہے اور ایک نہیں پڑتا تو اللہ کے ہاں اس کی ایک بھی قبول نہیں دوسری شرط یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کے اندر خشو اور خضو ہو سورہ المؤمنون کی پہلی دو آیتیں قد افلح المؤمنون اللذینہم علاس اللذینہم فی اسوالاتہم خاشعون وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشو اور خضو اختیار کرتے ہیں اب خشو اور خضو کا معنی کیا ہے کہ بندہ نماز پڑے پوری توجہ نماز کے اندر ہو یہ نہیں کہ نماز کے اندر کبھی سار میں کھچلتا جا رہا ہے کبھی داڑی میں خارش کرتا جا رہا ہے کبھی کپڑے سیدھے کرتا جا رہا ہے کبھی ناک میں انگلیاں مارتا جا رہا ہے تو یہ جو انداز ہے نا یہ خشو اور خضو والا نہیں بھائیو ایک استاد اگر کلاس پڑھا رہا ہو کلاس میں اگر کوئی لڑکا اس طرح کی یعنی حرکتیں کر رہا ہو تو استاد کو اپنے اسی شاگرد پر کلاس میں بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ کیا یہ کلاس میں بیٹھا ہے یہ انداز ہے کلاس میں بیٹھنے کا عدالت لگی ہوئی ہو جج کے سامنے کوئی آدمی کھڑا وہاں پر اگر سر کھجلنے لگ جائے اگر ناک میں انگلیاں مارنے لگ جائے تو جج جو ہے وہ کیا نوٹس لے گا میرے بھائیو ہم ساری کائنات کے شہنشاہ اور ساری کائنات کے خالق اور مالک اور پوری کائنات کے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت ہماری حالت جو ہے وہ بڑی خشو اور خضو والی ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں نماز کی حالت میں اپنے بالوں سے اور اپنے کپڑوں سے کھیلوں تو اس لیے دوسری شرط جو ہے وہ نماز کے اندر خشو اور خضو آپ نے دیکھا بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ایسے ستون پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی ایسے پنکھا دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض سامنے کلاک لگاؤ تو کلاک کا ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نہیں میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی حالت میں اپنی نگاہ کو دائیں بائیں لے کے جاتا ہے تو وہ سمجھ لو وہ شیطان اس کی نماز میں ڈاکہ مار رہا ہے یہ نماز کے اندر شیطان کا کیا ہے یہ ڈاکہ ہے تو پہلی شرط کیا ہے نماز باقیدگی سے ہو اور دوسری شرط کیا ہے نماز خشو اور خضو والی ہے تیسری شرط جو آج کے درس میں ہم نے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر تعدیلِ ارکان تعدیلِ ارکان کا معنی کیا ہے کہ اس کا رکوب بالکل برابر جب رکوب میں جائے تو کمر برابر جب کھڑا ہو تو بلکل سیدھا کھڑا اور اس کے اندر جب سجدے میں جائے تو پیٹ بلکل برابر یہ جو ہے نا یہ ہے تعدیلِ ارکان اور پھر ایک یہ انداز بعض لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ رکوب کے بعد کھڑے ہوتے ہیں ابھی کمر سیدھی بھی نہیں ہوتی پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہوتے دڑام سے نیچے یہ تعدیلِ ارکان نہیں ہے یہ اتمنان اتمنان فیسوالات نہیں ہے جب کھڑے ہونا ہے پورے اتمنان سے کھڑے ہونا ہے ایک ایک جز اپنی جگہ پہ پلٹ آئے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے بڑی تسلی سے اتمنان سے بیٹھنا ہے یہ نہیں کہ ایسے تھوڑا سسار اوپر اٹھایا پھر نیچے یعنی بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ پوری طرح بیٹھتے بھی نہیں دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہاں جی ہاں جی وہ تو ابھی کریں ابھی تو ہمارا بات ہو رہی ہے اتدال اتدال اتمنان تعدیلِ ارکان یعنی جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں ان کے اندر کیا ہو پورا اتمنان پوری سکینت پوری تسلی اس طرح نماز پڑی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرما ہیں تو ایک صحابی نماز پڑھ کر جانے لگا اس نے سلام کہا آپ نے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہا اب آپ نہ اس شخص کی نماز دیکھ رہے تھے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ اِرْجِ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ واپس جا جا کر نماز پڑھ تو انہیں نماز نہیں پڑھی حالانکہ اس نے نماز پڑھی توجہ ہے نا حالانکہ اس نے نماز پڑھی لیکن آپ نے کیا فرمایا تو انہیں نماز نہیں پڑھی اس کی پڑھی ہوئی نماز کو آپ نے کیا فرمایا نہیں پڑھی وہ آیا اس نے پھر نماز پڑھی لازمی بات ہے پہلے سے ذرا بہتری پڑھی ہوگی لیکن پھر جب جانے لگا سلام کہا آپ نے جواب دیا آپ نے فرمایا ارجے فصلے فا انکا لم تصل واپس جا پھر نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی وہ پھر آیا لازمی بات ہے پہلے سے اور زیادہ اس نے بہتری پیدا کی ہوگی لیکن جاتے ہوئے پھر آپ نے فرمایا واپس جا نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی اب اس نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر آم مجھے بتائیں کہ میری نماز کے اندر کہاں نقص ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سارا طریقہ بتایا کہ اس طرح تو پہلے قیام کر پورے اتمنان سے کھڑا ہو پھر رکو جا اپنی کمر کو پوری طرح برابر کر پھر سیدھا کھڑا ہو یہاں تک کہ تو پورے اتمنان سے کھڑا ہو جائے پھر سجدے میں جا پورے اتمنان سے سجدہ کر دو سجدوں کے درمیان بیٹھ پورے اتمنان سے بیٹھ پھر دوسرا سجدہ کر پھر اس کے بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو طریقہ بتایا اس کی نماز میں جو مین فالٹ تھا وہ کیا تھا کہ وہ اپنے رکو کے اندر اپنی کمر کو سیدھا نہیں کر رہا تھا اور نماز کے جو رکو کے بعد کھڑے ہونا تھا وہ پوری طرح صحیح طرح کھڑا نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے اس کی پڑی ہوئی نماز کو بھی تین دفعہ ریجکٹ کر دی لہٰذا میرے بھائیوں یہ تیسری شرط جو ہے یہ بڑی ہی قابل غور اچھا اول تو شیطان کسی کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا توجہ سے ہے نا یہ میرا جملہ اپنے بڑے غور سے سننا ہے اول تو شیطان کسی کو دین کی طرف ہے اور جو آ جائے نا پھر اس کے دین کا ستیہ ناس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے دین کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا یہ دین جو ہے نا یہ خراب ہو جائے کیوں بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا اب ایک بہت بڑا جمع غفیر ہے مسلمانوں کا جو نماز پڑتا ہی نہیں اچھا اب جو پڑتے بھی ہیں ان کے پڑھنے کا انداز کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں مسجدوں کی مسجدیں بھری پڑی ہیں اور وہاں پر رکوع کے بعد کھڑے ہونے کا کوئی احتمام نہیں دو سعیدوں کے درمیان بیٹھنے کا کوئی احتمام نہیں اور ایسے نمازی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نمازی ایسے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو کیا کہا تو انہیں پڑی ہی نہیں بیلس کرنی چاہیے ابھی میں نے نا ایک بھائی سنتیں پڑھ رہے تھے تو میں نے ماشاءاللہ دیکھا بہت خوبصورت انہوں نے نا اپنی کمر یہ بھائی کو میں ذرا آپ رکوع کر کے دکھائیں بہت انہوں نے نا بہترین کمر ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ مجبوری ہے جن کے کوئی کمر کے مہرے کا کوئی مسئلہ ہے وہ اللہ کے ہاں بھری ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا وہ تو بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے وہ کوشش کرے ہاں کوشش کرے ٹھیک ہے نا جی یہ آپ نے دیکھا نا یہ بہترین سیمپل ہے اچھا جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا تیسری شرط کیا ہے نماز کے ارکان میں تعدیل ہو اتمنان ہو ایک صحابی ہے جناب سیدنا حزیفہ بن یمان انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو اس کی نماز ٹھیک نہیں تھی تو اس کو پوچھا یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے کتاب السلات میں تو کہنے لگے اس طرح کی نماز تو کتنی دیر سے پڑھ رہا ہے وہ کہنے لگا میں تو چالیس سال سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں تو حزیفہ بن یمان فرماتے ہیں اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا پڑھتا مر جاتا تیری موت اسلام پر نہ ہوتی تیری موت فطرت پر نہ ہوتی تو دین فطرت اسلام ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ تیری نماز ہی اللہ کے ہاں نہیں تھی تو تیرا اسلام کہاں ہونا تھا لہٰذا میرے بھائیو یہ میں نے جو تیسری شرط آج بیان کی ہے نا اس کا بہت خیار رکھنا ہے اچھا جی اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا رزق بھی حلال کا ہو اب ایک آدمی کا رزق حرام کا ہے حرام کھاتا ہے سود کا پیسہ گھر میں آتا ہے منتھلی آتی ہے بینک سے اور اسی سے کچن چر رہا ہے اسی سے کپڑے آ رہے ہیں اسی سے سارا نظام حرام کی کمائی اور رشوت کا پیسہ آتا ہے اور اسی طریقے سے جو حرام ذرائع ہیں حرام ذرائع سے آنے والا پیسہ اور اس کے ساتھ گھر چل رہا ہے میرے بھائیو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں حرام روزی کمانے والے کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اللہ اکبر یہ ہم فجر کی نماز کے بعد وہ تین دفعہ پڑھتے ہیں نا اللہم انی اسعالوکا علما نافعا اور آگے کیا کہتے ہیں وَرِزْقا قیبا اور اس کے بعد وَعَمَالًا مُتَقَبَّلًا اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو علم ہونا ضروری ہے اور علم کے بعد پھر رزقِ حلال ہونا ضروری ہے رزق حلال ہوگا تو عمل متقبل ہوگا رزق حلال ہوگا تو عمل قبول ہوگا یہ بات سمجھ آگی نا یہ ہم وہ صبح کی فجر کے بعد جو دعائیں ہیں تو لہٰذا میرے بھائیوں چوتھی شرط کیا ہے کہ رزق بھی حلال کا ہو پانچمیں شرط یہ ہے کہ سب سے جامع شرط وہ کہتے ہیں نا سارے پانیاں دا ایک کوئی حال سمجھے نا سوگا ذرہ سا سرے تے گانڈا یعنی ساری باتوں کی جو جامع بات ہے نا وہ کیا ہے وہ یہ ہے سب سے جامع بات جو شرط بھی ہے نماز کی اور وہ یہ ہے کہ نماز محمدی طریقے والی ہو لو یہ ہے سوگا ذرہ سا تے سرے تے گانڈا نماز کون سے طریقے والی ہو اللہ تعالی نے ہمارے لئے نبی رسول بنا کر کس کو بیجا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ المدصر قم فانظر وربک فکبر اللہ نے نبوت و رسالت کا تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا اور ہمارے لئے موڈل اور ہمارے لئے سیمپل اللہ نے کس کو بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر اور قرآن میں اللہ نے آل عمران میں فرمایا قل انکن تم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ اور پھر قرآن میں اللہ نے سورہ الاحزاب میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرَا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُوْ اور قرآن میں پھر اللہ تعالی نے سورہ الحشر میں فرمایا مَا آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور سورہ النور کے آخر میں فرمایا فَلْيَحْزَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَزَابٌ عَلِیَرَ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلِيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ اور پھر میں نے ایک حدیث ہر درس کے شروع میں پڑھی ہے نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ کیوں میرے بھائیو بات سمجھ آ رہی ہے نا تو اب ہمیں نماز محمدی پڑھنی چاہیے یا نماز حنفی پڑھنی چاہیے ایمانداری سے بتائیں نماز محمدی پڑھنی چاہیے یا نماز وہ ہمبلی پڑھنی چاہیے محمدی ہمیں نماز فقہ محمدیہ کے تحت پڑھنی چاہیے یا نماز فقہ جعفریہ کے تحت پڑھنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہاں ملے گی ہمیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ابو دعبود میں ترمزی نسائی میں ابن ماجہ میں بہکی دار قتنی میں مسند احمد میں ہمیں یہ نماز احادیث کی کتابوں میں بقیدہ چپٹر ہیں کتاب السلات نماز کا بیان وہاں سے ہمیں یہ نماز ملے گی تو بھائیو پانچویں شرط کیا ہے پانچویں شرط نماز محمدی ہو ٹھیک ہے یہ سب سے زیادہ ضروری شرط ہے اچھا پھر آپ دیکھیں جب ہم اتنی بات یہ تو اماموں کے غستاخ ہیں یہ بزرگوں کے غستاخ ہیں اگر توحید کی بات کرو تو ہم بزرگوں کے غستاخ بن جاتے ہیں اور اگر اتباع سنت کی بات کرو تو ہم اماموں کے غستاخ بن جاتے ہیں یہی ہے نا بات نہ میرے بھائیوں نہ ہم بزرگوں کے گستاغ ہیں نہ اماموں کے گستاغ ہیں ہم کہتے ہیں یہ سارے بزرگان دین اولیاء کرام یہ سب کے سب جو ہیں نا یہ دین کے دعائی تھے دین کے مبلغ تھے انہوں نے دین کا کام کیا اور جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق دین کی دعوت دی دین کی تبلیغ کی اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد امام مالک اور اسی طرح باقی جو امام امام بخاری امام مسلم امام ابودہ یہ سارے ہی الحمدللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں ہمارے ماتھے کا جمر ہیں ہمارے گلے کا ہار ہیں ہمارے لئے قابلِ صد احترام ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ اور اطاعت کے لائق اتباع کے لائق صرف اور صرف محمد الرسول عبادت صرف ایک اللہ کی اور عبادت کے لئے طریقہ صرف محمد الرسول اور بھئی کلمے میں بھی تو یہی بات ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول کوئی ہے تیسرا کوئی تیسرا ہے اس میں شامل نہ صرف دو عبادت اللہ کی عبادت کے لئے طریقہ محمد الرسول تیسری کوئی شخصیت میں نماز میں بھی دو ازان میں بھی دو خطبے میں بھی دو بس قبر میں جائیں گے تو وہاں ایک اللہ کون ہے نرب کون ہے رسول کون ہے بس کوئی پوچھا جانا ہے تیرا امام کون ہے تیرا پیر کون ہے نا تو میرے پیارے بھائیو سب سے بڑی شرط جو ہے وہ کیا ہے کہ نماز محمدی ہو ٹھیک ہے جی تو کتنی شرطیں ہو گئیں ہے نہیں پانچ کل کتنی بیان ہوئی تھی چھے چھے اور پانچ جمع کرو تو کل کتنی بن جاتا ہے گیارہ ٹھیک ہے نا کل کتنی ہو گئی گیارہ یہ گیارہ شرطیں انشاءاللہ یاد رہیں گی کئی ایسے بھی میرے بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ کافیوں پہ لکھا ہے وہ لکھا ہوا جو ہے نا یہ انشاءاللہ ان کے پاس ہوگا کل کو بیٹھ کر بھی وہ کافی دیکھیں گے تو ان کو وہ شرطیں یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اچھا جی اب یہ ہے کہ ہم نے طریقہ نماز کے حوالے سے پہلے سبق میں نماز آزان آزان اور حقامت کے بعد پڑی پھر اس کے بعد یعنی طہارت کے مسائل پڑے قضاء حاجت وضو بسلتے امام بغیرہ آزان آزان آزان